پاکستان کو اس کرائیسس سے نکالنے کے لیے معاشی جمہوری ہمارے معاشرے میں جو تقسیم پھیلا ہوا ہے اب پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز حکومت بنانے جا رہے ہیں امید ہے کہ انشاءاللہ جلد از جلد شہباز شریف صاحب ایک بار پھر ملکہ وزیراعظم بنے گا شہباز شریف وزیراعظم بنیں گے آصف زرداری صدر پاکستان بلاول بھٹو کا اعلان چیئرمن پیپلز پارٹی کی نیوز کانفرنس کہا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے نمبر پورے ہو چکے ہیں دونوں حکومت بنانے جا رہے ہیں جو جماعت سنی تحت کاؤنسل میں جا رہی ہے اس کے نمبر پورے نہیں آصف زرداری بولے ہمارے جس تو جس صرف پاکستان اور عوام کے لیے ہے آزاد میمبرز جو جیت کے آئے ہیں ان کو یہ پیغام دیا کہ اگر وہ حکومت بنا سکتے ہیں تو بڑے شوق سے وہ بنائیں کہ پاس مطلوبہ تعداد نہیں ہے ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر ہمارے پاس مطلوبہ تعداد ہے کہ ہم اب نئی حکومت بنانے کی پوزیچن میں ہیں مخالف امیدوار اپنی اکثریت دکھائیں دل سے قبول کریں گے لیکن مخالفین کے پاس مطلوبہ نمبر نہیں ہے وزرعظم کے نامزد امیدوار شہباز شریف کے گفتگو کہا ایم کی ام قاف لیگ اور آئی پی پی ہمارے اتحادی ہیں تمام اتحادیوں کا شکر گزار ہوں آصف زرداری کو آئندہ پانچ سال کے لیے صدر منتخب کرائیں گے ہم مشابرت کے ساتھ آگے بڑھیں گے ہمارے اتحاد معیشت کو آگے بڑھائے گا وزرعظم تمہارا باقی سب ہمارا پیپرز پارٹی اور نون لیگ میں حکومت سازق کے معاملات تہپا گئے پیپرز پارٹی کابینہ کا حصہ نہیں بنے گی صدر پاکستان اور چیرمن سینٹ کا عہدہ پی پی کو ملے گا گورنر پنجاب اور گورنر خیبر پختونخواہ کا عہدہ بھی پی پی کو ملے گا سپیکر قوم اسمبلی نون لیگ کا ہوگا رابطہ کمیٹیوں کے درمیان ڈیر لاک کے بعد دونوں جماعتوں کی قیادت کی ون آن ون ملاقات شہواز شریف اور بلاول بھٹو کی ملاقات کے بعد پر پگل گئی حکومت سازق کی تشکیل کے لیے معاملات تہپانے پر دعا خیر کی گئی ترجمان مسلم لیگ نون مریو اور اگزیب کی معاملات تہپانے کی تستیم وفاقی حکومت میں شمولیت کے لیے ایمکیم پاکستان کے مطالبات سامنے آگئے متحدہ نے سن کی گورنرشپ مانگ دی وفاقی کابینہ میں چار وزارتیں لینے کی بھی خواہش درائے کے مطابق ایمکیم پاکستان آئین میں ترمیم چاہتی ہے زلی سطح پر مالی اختیارات کی منتقلی کا مطالبہ بھی کر دیا حکومت سازی سے پہلے متحدہ نون لیگ سے دستاویزی معاہدے کی خواہم منجاب اسمبلی کے مزید دو آزاد ارکان نون لیگ کا حصہ بن گئے پی پی ایک سو اسی قصور سے احسن رضا اور پی پی ایک سو اٹھائی سے جنگ سے غزنفر قریشی شامل دونوں نو منتخب ارکان کی نامزت وزریالہ مریب نواز سے ملاقات مریب نواز نے کہا ملک کو تواہی سے واپسی ترقی کے ترقی لائیں گے ترقی اور عوامی ریلیگ کی حکمت عملی اپنائیں گے نون لیگ کی پنجاب پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج ہوگا ملوچستان میں پی بلز پارٹی سب سے بڑی جماعت بن گئی آزاد امیدوار بخت خن کاکڑ بھی جیالے بن گئے ذرائع کے مطابق پی بلز پارٹی کو ملوچستان میں چودہ ارکان کی حمایت حاصل ملوچستان کا وزریالہ پی بلز پارٹی سے ہوگا مسلم لیگ نون کو بلوچستان اسمبلی کی مزید دو نشیف سے مل گئیں بلوچستان سے منتخب آزاد ایم پی ایز ولی محمد اور عبدالخالی خان کی شہباز شریف سے ملاقات نون لیگ میں شمولیت کا اعلان کر دیا صدر مسلم لیگ نون کا دونوں ارکان کی شمولیت کا خیر مقدم کہا پاکستان کو انتشار نہیں استحقام کی ضرورت ہے مسائل لڑائی سے نہیں مل کر چلنے سے حل ہو سکتے ہیں خیبر پختونخواہ میں حکومت سازی آخری مراحل میں نامزد وزریالہ علی امین گنڈاپور اسلام آباد پہنچ گئے ذرائع کے مطابق علی امین گنڈاپور آج اڈیالہ جیل میں بانی چیرمن پی ٹی آئی سے ملاقات کریں گے خیبر پختونخواہ کابینہ کے لیے نام شارڈ ڈس کر دیئے گئے خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشیستوں کے لیے متعدد نام زیر غور پانی چیرمن اور علی امین گنڈاپور باہم مشاورہ سے کابینہ کو حتمی شکل دیں گے یہ بالکل مناسب وقت ہے چیف الیکشن کمیشنر کے لیے کہ وہ آبدے اہودے سے سٹیپ ڈاؤن ہو پی ٹی آئی نے بھی چیف الیکشن کمیشنر سے استیفقہ مطالبہ کر دیا میریسٹر باہر نے الزام آئیت کیا چیف الیکشن کمیشنر متنازہ ہو چکے سکندر سلطان راجہ آزادانہ اور شفاف الیکشن کرانے میں ناکام رہے پیتائر فارم پنتاریس کے مطابق تیار کیا جائیں نو منتخب ارکانے پون مسمیلی کی فہرس الیکشن کمیشنر کو بھیجوا دی مخصوص نشیستوں کے لیے دو دن میں درخواست دیں گے طالبہ کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آپ پاکستان اپنی دستوری ذمہ داری پوری نہ کرنے پر معافی مانگے سینٹ اجلاس میں مبینہ انتخابی دھانلی کا شو جماعت اسلامی کے سینٹر مشتاق کا چیف الیکشن کمیشنر کے استیفے پر زور کہا الیکشن کمیشن عبام سے معافی مانگے علی زفر نے کہا عبام نے پی ٹی آئی کو منڈیٹ دیا الیکشن کمیشن سے ووٹ چوری کا پوچھا جائے عرفان صدیقی بولے خیبر پختونخواہ میں کیا امام کعبہ نے الیکشن کرائے کیا وہاں الیکشن کمیشن نہیں تھا سیف الابڑو بولے ملک کو نواز دو کنارے کا جواب آیا نہیں ابھی شہباز لو بی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد ارکان کی سنی اتحاد کاؤنسل میں شمولیت کا سلسلہ جاری فوم اسمبلی کے مزید بتیس آزاد ارکان کے بیان حلفی الیکشن کمیشن میں جمع سنی اتحاد میں شامل ہونے والے آزاد ارکان قوم اسمبلی کی تعداد بیاسی ہو گئی حامی رضا کہتے ہیں مزید ایم این ایس کے بیان حلفی جمع کرا دیں گے مخصوص نشستوں کے لیے ترجیحی فیرس بھی جلد جمع کرا دی جائے گی پیپل پارٹو اور مسلم لیگ پہلے یہ بتائیں کل تک جون کی حکومت پیڈی ایم کی صورت میں انہوں نے کیا کیا راج الہم نے نون لیگ پیپل پس پارٹی اور ایم کی ایم کو انتخابی جیت کو عبرتناک قرار دی دیا امیر جماعت اسلامی کہتے ہیں آٹھ فروری کی رات پولنگ سٹیشنوں پر نہیں قوم کے مستقبل پر ڈاکہ ڈالا گیا سیلیکٹڈ اور ایمپورٹڈ سے ڈیفیکٹڈ وزرعظم کی تشکیل کا سفر جاری ہے جہاں وورڈ کی قدر نہ ہو وہاں ملک دنیا میں تماشا بن جاتے ہیں الیکشن میں جیتنے والے ہارنے والوں سے زیادہ پریشان ہیں فوج مارش اللہ بہتور ادارہ نہیں لگاتی ایک شخص کا انفرادی فیل ہوتا ہے کیا بھٹو کیس فوج اور سپریم کورٹ کیلئے غلطی درست کرنے کا موقع نہیں جیف جسٹس جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے ریمارکس مزید کہا دوبارہ نظر سانی نہیں ہو سکتی اختیار سماعت واضح ہے اس کیس میں لکیر کیسے کھنچ سکتے ہیں پینٹ کے ایک رکن کی ریٹائرمنٹ سے پہلے کیس کا فیصلہ کر دیں گے جسٹس منصور علی نے ریمارکس دیئے اب اس معاملے میں شواہد کیسے ریکارڈ کر سکتے ہیں جسٹس جمال مدخین نے کہا کہ یہ کیس ہتمی ہو چکا بھٹو کے بیٹی کو تو انصاف نہیں ملا نواسے کو انصاف کی امید ہے قصاص کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا عدالتی ریفرنس سے تاریخ درست کرنا چاہتے ہیں پیراون بھٹو کہتے ہیں بھٹو ریفرنس تاریخی کیس ہے یہ کیس پاکستان کے بہت سارے مسائل کا حل بھی ہے آئین بنانے والے کا عدالتی قدل ہوا جٹ فیصلہ کریں گے آئین بنانے والے کے ساتھ انصاف ہوا یا نہیں امید ہے عدلیہ خود پر لگے داغ دھوئے گی بیسی اسلام آباد کے وارن گرفتاری جاری اسلام آباد ہائی کونٹ میں تری ایم پیو آرڈر پر توہین عدالت کیس کی سمات ایس ایس پی آپریشن اور ایس پی صدر عدالت کے سامنے پیش وکیل نے بتایا ایپٹی کمیشنر نے والد کے ساتھ عمرے پر جانا ہے جسٹس بابر ستار نے ریمارٹس دیا ایپٹی کمیشنر نے عدالت کو بتایا بغیر ڈی سی بیرون نے ملک چلے گئے عدالت کا آئی جی کو ڈیپٹی کمیشنر کو گرفتار کر کے آج پیش کرنے کا ہو مہگائی کمارے عوام کو ایک اور جھڑکہ دینے کی تیاری ایک ماہ کے لیے بجلی سات روپے تیرہ پیسے فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان سی پی پی اے نے بجلی مہنگی کرنے کی درخواست نیپرا میں جمع کرا دی اضافہ جنوری کی فیول پرائس ایجیسمنٹ کی بند میں مانگا گیا نیپرا درخواست پر 23 فروری کو سمات کرے گی